موسیقی سیلانی ہمارا گئے سیلانی ہمارا گئے سائبان ایک سخاوت کا سیلانی ہے آشیانہ محبت کا سیلانی ہے سائبان ایک سخاوت کا سیلانی ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں نمائش شرنگی پر اور آج جشنِ ازادی کا موقع ہے آپ سب کو جشنِ ازادی بہت بہت مبارک کو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک سیٹ پر آپ کو ایک بازار لگا ہے یہاں پر جو مستحق بچے ہیں جو مستحق خاندان ہیں اسے سیلانی ویلفر ٹریسٹ ہر سال اسی طرح سے جشنِ ازادی کے موقع پر انہیں یہ خوشیاں فرام کرتا ہے یہ سوڈا سرب سابون اور ماشاء اللہ سے وہ سامان جو کہ یہاں سیلانی ویلفر ٹریسٹ ان خاندانوں میں کو فرام کرے گا اور کر رہا ہے جو مستحق ہیں جو اس کے حق دار ہیں اصل میں جو حق دار ہیں انہیں یہ فرام کیا جائے گا اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سیلانی ویلفر ٹریسٹ ہر سال اسی طرح سے اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے ہم بات کریں گے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب جو کہ یہاں پر جو ہے وہ تشریف فرما ہے بہت خوش ہوئی آپ سے ملاقات کر کے سب سے پہلے تو آپ کو جشنِ ازادی بہت بہت مبارک ہو اچھا کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے موقع پر آج بہت بڑا دن ہیں اور 76 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو اور ہمارے ملک کو سب سے بہت پیغام دوں گا حکمدانوں کو سیاستدانوں کو پیرو کریٹس کو افستر شاہی نوکر شاہی کو ان کے چیرے دکھائیں یہ چیرے ان کے یہ حال کی ہے ہمارے ملک کا یہ وقت ہے وقت ہے توبہ کا استغفار کا اشرافیہ کے اخراجات کم ہونے کا ان کا حال تو دیکھو کیا ہے تو بہرالی کی کون سی بارک بار دینا چاہتے ہیں یہ ہے کہ جنہوں نے قربانِ عدی اپنا خون دے کر نوے سال کا استحصال نوے سال کا کہ ہم جو ہے اللہ سے معافی مانگیں اور میں قرآنِ پاک کی آیت سناؤں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا عزیدَنَّكُمْ لَا اِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَا شَدِيدٌ میرے بندوں میں تمہیں جو نعمت دیتا ہوں تو میں اس کا تقاضہ ہے تقاضہ کیا ہے جب وہ نعمت دیو تو تو شکر ادا کرو اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے اس وقت میرا بلک عذاب کا شکار ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آئیں ایسے برے حال والوں کی بدد کریں اپنے اخراجات ختم کریں اس شہر کا یہ حال ہے کہ اس شہر میں پچاس پچاس کروڑ کی بھی شادی ہو رہی ہے پچاس کروڑ کی اور غریب کے پاس دو ہزار پہ نہیں ہے شادی کے لیے بچے کے لیے تو ایسی تفریق ہوگی جب ملک میں تو یہ سالگرائیں مناہی تو رہے ہیں لوگ ایک اوپر سے خوشی گذار تو کر رہے ہیں پہ اندر سب ٹوٹ گئے ہیں ماشاءاللہ سے آپ تذیہ نگار بھی ہیں ایک ماشاءاللہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں ارسہ دراز سے تو آپ یہ بتائیں کہ اب یہ جو نگران وزیراعظم جو بن گئے ہیں اب مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں معیشت تو آپ کے سامنے جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے پچھلی حکومت نے کیا کیا اگلی حکومت نے کیا کیا اب جو نگران حکومت جو آئی ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھیں جب ہر شاہ سے چاہتا ہے اچھا ہو جائے ہر شاہ سے اچھا ہو جائے پیٹرول کے دام کمر ہو جائے ڈالر نیچے آ جائے گھی تیل آٹا چینی سستی ہو جائے لوگوں کی اپروچ جو ہے وہ لوگوں اچھا تک ہو جائے تو جو میں سوچ رہا ہوں کیا وزیرا اللہ نہیں سوچے گا وزیرا اللہ نہیں سوچے گا اگر وہ نہیں سوچتے تو پھر ان کے لئے ان کو وہی کہا جائے گا جو قرآن میں کہا گیا کہ آنکھیں تو ہیں مگر اندے ہیں کان تو ہیں مگر بیرے ہیں زبان تو ہیں مگر گونگے ہیں اگر جو ہر شاہ سوچ رہا ہے اگر اب وہ جی نہیں سوچیں گے تو پھر آپ کو وہی کہا جائے گا جو قرآن نے کہا یہ کلی جو آج یہاں موجود ہیں یہ ساری دنیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں کراچی سے اگر لاہور کوئی جاتا ہے یا لاہور سے کوئی کراچی آتا ہے تو یہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں تو آپ نے ان کا درد کیسے محسوس کیا سر اللہ کا قرم ہے کہ تین سو پیسے دن سیون فٹ اونٹی فور سیلانی آج الحمدللہ پر ساورہ سے کام کر رہا ہے یہ ایک درد والا طبقہ نہیں ہے یہ تو پھر بھی وہ لوگ ہیں جن کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے ایسے بیش شمار لوگ ہیں جو صرف و صرف جو سیلانی کی دستخان پر دے گزار رہے ہیں تو میرا لیے کہ وقت دعا بھی ہے وقت دعا بھی ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ سیلانی دونوں کام کر رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود اور انہوں نے تمام صورتحال سے آگائی دیئے یہاں پر کلی ہمارے بھائی موجود ہیں جو کہ مستحق ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے چہروں سے رونک چلی گئی ہے موجودہ حکمران کو اور جو چلے گئے ان کے لیے بھی بات بتائی کہ خدارہ خدارہ اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیں اپنے پاکستان کا دفع کریں اپنے لوگوں کا دفع کریں اس پاکستان کا بھلا کریں اس میں رہنے والوں کا بھلا کریں حضرت مولانا بشیر فاروقی کی یہ آپ نے باتیں سنی اور ان باتوں کو سننے سے جو اب جو جو نئے وزیر آزم آ گئے ہیں جو میسیج ملے ملائے انہیں اس پر عمل درامت کریں گے اور لوگوں کے لیے سوچیں گے ہم جو کہ بتائیں گے آج کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا آپ نے آج کلیوں کے لیے اور یہاں پر مستحق بچوں کے لیے بہت اچھے جو نا آپ نے جزامات رکھے بسم اللہ الرحمن 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 آپ کو پتا ہے کہ آج تقریباً چھہتر سال ہوگے پاکستان وہ آزاد ہوئے اور اس آزادی کے موقع پر کوئی موقع ہم ضائع نہیں کرتے اس طرح کے ایونٹ الحمدللہ سلانی ویل فیر ہمیشہ سے کر رہا ہوتا ہے چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو مشکلات ہو چاہے پریشانیاں ہو ہر مشکل دور میں بھی سلانی آگے آگے ہر خوشی کے دور میں بھی آگے آگے تو ظاہر سی بات ہے آج ایک خوشی کا موقع ہے جو بچوں لوگوں کو باقیدہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہیں کپڑے حضرت مولانا بشیری فاروق صاحب چودہ آگے کی خوشی میں انہیں کپڑے دے رہے ہیں اور اسی طرح کلی لوگوں کو بھی آج جو ہم نے اسٹیشن پر جا کر انہیں باقیدہ طور پر ہفتے والے روز جا کر انہیں کار تقسیم کیے اور آج انہیں یہاں موقع دیا کہ آکر اپنے راشن اور یہ جس طرح کے شیمپو ہے شیمپو ہے ساگوں نے بڑا مہنگا آئیٹم یہ آئیٹم میں یونی لیور کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں اور اس تعاون سے ہی لوگوں کا تعاون ہو جاتا ہے اور لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے آپ سمجھ سکتے کہ شیمپو کبھی انہوں نے استعمال بھی نہیں کی ہوں گے تو الحمدللہ سیلانی ویلپیر کی جانب سے انہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ ان کے نصیب ہیں اچھا آری بھائی یہ بتائیے کہ آپ تو ادارہ چلا رہے ہیں بہت بڑا سر یہ دیکھیں یہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت بے روزگاری بے حد بڑھ چکی ہے مہنگائی آسمان سے چھو رہی ہے غریب لیے غریبوں کے لیے تو بہت مشکل ہے جینا سمجھ لیں وہ دو وقت بھی بہت مشکل سے کھا پا رہے اپنے بچوں کا بھی علاج نہیں کر پا رہے کر پا رہے میں ابھی تین دن سے سندھ کے اندر پاکتہ طور پر وزیٹ پر تھا یہاں تو چلے کچھ مکانوں میں لوگ رہ تو رہے ہیں سر وہاں تو چھتے بھی نہیں گھر بھی نہیں ہے اور بڑی مشکل سے لوگ گزارا کر رہے ہیں میں حکمرانوں کو کہوں گا بروز قیامت ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک کو حساب دینا پڑے گا بروز قیامت اور اپنا ان کا بھی جو ایک اپنا ریاست کے حکمران ہیں اور ان کے زمیں یہ آتا ہے کہ ان کی باقعدہ طور پر اپنے رہنے والے اپنے ملک کے غریب قربوں کی ان کی حفاظت ان کی دوا داروں ان کا کھانا پینا ان پر لازم ہے اچھا آپ کے ادارے پر کوئی فرق پڑا ہے اس معیشت جو انہوں نے جو کیا ہے جو لوگوں کے حال ہیں جو اس کا بے روزگاری کا عالم ہے آپ کے ادارے کو کوئی فرق پڑا ہے تعداد تو بڑی رہی ہے دن بدن ظاہر سی باتیں کھانے کو نہیں ہے تو لوگ کہاں جاتے ہیں سفید پوش بھی آج اس آج وہ مانگنے کی صورتحال میں آگئے ہیں پوجیشن آپ کے سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب کھانا پینا کچھ نہیں ملے گا تو وہ کہا جائے گا کہا جائے گا وہ ایسے ادارے دونڈے گا جو ادارے ان کی مدد کرتے اور مدد کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ سلانی ویلفیر چاہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے ہو کفالت کے حوالے سے ہو روزگار کے حوالے سے ہو کوشش کر رہا ہوتا ہے میں آپ کے کے انٹوینٹی فور کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا آئے ہمارے پاس انشاءاللہ ان کی بھرپور مدد جائے گی بہت شکریہ آپ کا ترسٹی عربلہ خانی اس وقت حاجی عبدالگنی صاحب جو کہ گنی محسانی صاحب ہیں وہ بتائیں گے آج کے حوالے سے کہ جس طرح سے آج یہاں کلیوں کو آپ نے جو ہے مدو کیا ہے انہیں بلایا ہے دعوت دیئے تو بتائیں گے کیا حالات ہیں ان لوگوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ لیں یہ کتنی دور سے لوگ آئے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں کیا ہے ان کو دیکھ کر مطلب کہ ان کو سامان دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یار یہ طبقہ جو ہے نا اس کی طرف کس کا خیال نہیں ہے کسی کا دیان نہیں جا رہا تو سیلانی کی طرف سے ان کو راسن ان کو دوسرے گفت دیے جا رہے ہیں اور خوشی کا احزار ان کا دیکھ لیں ان کے چہرے پر دیکھ لیں کتنی دور دور سا آیا یہ سیلانی ان کو بلایا ہے دعوت دی ہے ان کے لیے کھانے کا یہ انتظام بھی کیا ہوا ہے انہیں راشن دے رہے ہیں آپ انشاءاللہ راشن تو دے ہی رہے ہیں اور یہ جو بچوں کے کپڑے ہو کر رہے ہیں بچوں کو کپڑے بھی ہم نے بات چکے ہیں سب کو اب یہ مزید بات رہے ہیں اور کھانے آئے نا تقریباً پوڑا دن چلے گا ان کلیوں کو ہے نا آپ ان کے چہرہ پر دیکھیں ان کے حالت دیکھیں کلیوں کے علاوہ بھی آپ دے رہے ہیں راشن نہیں آج کلیوں کا دین ہے آج کلیوں کا دین ہے آج کلیوں کا دین ہے آچھا اچھا جشنہ ازادی کے موقع پر کیا پیغام دینے چاہیے اللہ اس ملک کو آئینا بس حفاظت کرے اللہ اس کو مرتب کے کرجوں سے نجات دے اور اماندار حکمران اس پر گالی با جائیں اور شکریہ گنی موسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات اور ہمارے یہ بچے زندہ بات آج ہمارے یہ معصوم معصوم بچے سیلانی ویلویٹ ریس میں موجود ہیں آج سیلانی خوشیاں بات رہا ہے اور سیلانی کی جانب سے ان بچوں کو ماشاءاللہ سے کپڑے دیے جا رہے ہیں اور یہ بہت شاندار کپڑے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ان خوشیوں ان کی خوشیوں میں راستری عارف لاخانی یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا آج کیا ہے آج ترانہ ترانہ پاکستان جانب سے کپڑے ملیں گے آپ کو کپڑے ملیں گے اور آپ کو کپڑے آپ کو کپڑے لیں گے آپ کو کپڑے لیں گے آپ کو کپڑے لیں گے آپ بھی کپڑے لیں گے آپ کیا جانب کیا آپ کا قدی جا حدیجہ 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 عطیشہ اور آپ کا مدیہا پاکستان ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں خوشیاں باٹی جا رہے ہیں معصوم بچے ہیں دیکھ سکتے ہیں دل دل پاکستان آتا ہے پاکستان زندہ بات کتنی خوشیاں میسوس کر رہے ہیں آجی صاحب ہمیں بسا رہے ہیں بچے خوشیاں منا رہے ہیں کتنی ان کے جیروبہ خوشی ہے دیکھو یہ کتنی مہنگائی کے دور میں یہ کہاں لے سکتے ہیں یہ سارا کام ہو رہا ہے اس وقت خوشیاں بکھیر رہا ہے آجی عبدالگانی موسیٰانی جو صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ماشاءاللہ سے ٹرسٹی عارف لخانی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے یہ ماشاءاللہ سے خوشیاں نظر آ رہی ہیں بچوں کے چہرے پر یہ بتائیں مجھے آج ماشاءاللہ چودہ آگز کی خوشیاں ہیں تو الحمدللہ سالانی ویلپیرز کی طرف سے انہیں باقیدہ طور پر یہ سوٹ دیے جارہے ہیں چودہ ویلپیرز کی خوشی میں بہت شکریہ اس طرح سے معیشت کا جو حال ہے پاکستان کا جو حال ہے بے روزگاری کا جو حال ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہم سب کے سامنے ہیں ایسے میں سیلانی ویلپیرز کر رہا ہے ان خاندانوں کی کیفالت جنہیں اس وقت ضرورت ہے آپ کی اور ہماری اور ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے اداروں کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اداروں کے لئے ہم کام کرتے ہیں جو لوگوں کے لئے اپنی انسانیت کی خدمت کو پیش کرتے ہیں اور اپنی خدمت میں وہ پیش پیش رہتے ہیں عمران عزیز کین ٹونٹی فور ایج ڈی نیوز کیمرامین سکندر علی کے ساتھ کراچی